سلام علیکم ناظرین نئی اپ ڈیٹ میں خوشہ حبدید خواتین و حضرات اور یہاں پر آپ کو بتاتے چلے انتہائی افسوس ناقبر سے پاکستان میں ایک بار پھر سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں جی ہاں خواتین و حضرات آپ کو بتاتے چلے کہ پاکستان میں دیر بالا کورٹ اور اسی کے ساتھ مالا کنڈ کے اندر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کی شدت جو تھی سکیل پر 4.4 میگری چیوٹ کی بتائی گئی ہے جی ہاں آپ کو بتاتے چلے کہ یہاں پر جو زلزلے کا گہرائی ہے اس کی گہرائی تقریباً 180 سے 200 کلومیٹر بتائی گئی خواتین و حضرات زلزلے کی نویت کافی زیادہ تیز تھی اور زلزلے کافی زیادہ شدید طور پر محسوس کیے گئے مکانات کی چھتوں میں درادے بھی آگئیں اور یہاں پر آپ کو بتائیں جو مرکز تھا زلزلے کا وہ پاپ افغانستان اور اسی کے ساتھ تاجکستان کا بارڈر بتایا گیا ہے وہاں پر بتایا گیا ہے کہ مکانات کی چھتیں بھی زمین پر جا گئی ہیں تاہم کسی بھی انسانی جان کے نقصان ہونے کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں لیکن آپ کو بھراتے چلیں کہ یہاں پر زلزلے کے جو چھٹکے ہیں اس کے حوالے سے دیر مالاکند اور اسی کے ساتھ ساتھ مقامی جگہوں پر لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے اور یہاں پر استغفار کا ود بھی کرتے رہے خواتینوں حضرات آپ کو بتا دے چلیں کہ پاکستان میں یہ اسی ہفتے میں آنے والا تیسرا زلزلہ ہے جس کی نویت یہاں پر 4.4 مگنی کیوٹ کی بتائی گئی ہے اس سے قبل بھی زلزلے کے جھٹکے سوات کے کچھ مقامی جگہوں پر محسوس کیے گئے تھے جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ پاک افغان بارڈر کے پاس بھی پہلے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں خواتینوں حضرات ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کرنے تاکہ مزید انفارمیشن بھی آپ تک پہنچتی رہیں